موسیقی اسلام علیکم خواتیر و حضرات شروع کرتے ہیں آج کا اس پہ حال میں ہوں جس کا میزبان جنیت سلیم نظرین شو کا آغاز کر رہے ہیں سابق وزیر خارجہ اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر اینما محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس سے اسلام علیکم وآلیکم السلام آپ سب کو بھی بہت مبارک ہو کہ آپ نے آج بہت دلوں کے بعد شاہ محمود دیکھا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو نے افسوس بھی کرنا ہے کہ پاکستان کے ایک ایسے لیڈر کو کسام دھرنے میں جانے سے روکا گیا جو پورے پاکستانی عوام کی آواز ہیں دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا کاشتکاروں سے کیا تعلق ہے ارے بھائی میں خود کسام کی آواز ہوں کسام کا چہرہ ہوں کسام کے جذوات ہوں کسام کے خیالات ہوں کسام کا دل ہوں کسام کا رمبہ ہوں کسام کی کئی ہوں کسام کا ٹیکٹر ہوں کسام کا حل ہوں ارے میں کسام کا یوریا ہوں میں خود کسام ہوں ہم خود زمیدار لوگ ہیں جنید اللہ کے فضل سے جیسی زمیداری ہم نے کی ہے پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کسی نہیں کی لیکن شاہ جی آپ کی زمینیں بے شمار ہیں تاحد نگاہ ہیں پورے علاقے میں ہیں لیکن آپ نے خود تو کبھی کاشکاری نہیں کی ہوگی نا خود 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 برساتے خود میں نے تو کھیتی باری میں ایسے ایسے تجربات کیے کہ پوری دنیا حیران رہ گئی پوری دنیا انگوشت بنندہ ہو گئی میں نے تو پوری دنیا کے ذمیداروں کو ورتائے حیرت میں ڈال دیا پوری دنیا مانتی ہے آپ کے اس خادم کی کھیتی باری کو آپ نے کبھی سنا ہے کسی بھی ملک میں کسی بھی کسان میں کسی کی زمین میں سیدھا آگرہ کو گاہ ہو اترک نو سدھا نہیں کر سکے میں جنید مولی انگر سدھا ادرک بنایا ہے دو چیزیں انسانی تاریخ میں کبھی سیدھی نہیں ہوئی ایک کتے کی دو مارے گترک بس بھی اترک آپ کے بھائی نے سیدھا کر دیا ہے کتے دی جمہداری مہنی لیند اللہ کے فضل سے ایسا ایسا کارنامہ کے تیباری میں کبھی آپ نے لسن کی اتنی اتنی لمبی تری دیکھی ہے میں نے برائی اتنی لمبی تری آپ کے یہ تھیلے سے آدھائیں چوچی جنات تمہیں تو میرا ماتھا چوم لینا چاہیے پورے پاکستان کے آرائیں آج تک پرتوں والا پیاز بوتے ہیں بوتے نہیں بلکہ پوچھتے ہیں آپ کے اس خادم نے بغیر پرتوں کے سیب کی طرح بلکل ایک ہی پیس میں پیاز کو بویا ہے بریکن نیو اس کے کارٹنے سے آنسو نہیں نکلتے نکلتے اللہ کے فضل سے نکلتے آنسو بھی نکلتے ہیں مگر خوشی کے ہم نے آپ والے پیاز والے غمی کے آنسو تکلیف کے آنسو دکھ کے آنسو نہیں نکال لے دیئے ہم نے خوشی کے آنسو نکالے کیا کہنے شاہد ہے؟ کیا کہنے شاہد ہے؟ شاہد ہے آپ تو بالکل مٹے شباز شریف ہی لگے وہ آج کل ایسی تقریب ہے کیا بات کر رہے ہیں آپ جنید صاحب؟ آپ نے تو ایمپورٹڈ حکومت کے وزیر آدم کا ذکر کر دیا ہے ایمپورٹڈ ہر چیز اچھی لگتی ہے ماں سی بھائے حکومت کے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسان اتحاد درنی میں جانے سے روکنا زیادتی در زیادتی ہے ہم نے تو جنید کسانوں کے لیے وہاں جا کے گیت بھی گانا تھا اچھا رج رج کے زمین ناوا تلٹلے موجان تلٹلے موجان تل رج کے قاد جمان نا دیس دیا جمان نا دیس دیا جمان نا دیکھئے ذرا جس شخص کے لیے سانس لینا قار دشوار ہے وہ بھی ڈانس کر رہا ہے اب ذرا اندازہ کیجئے اگر ہم کسان دھرنے میں کسان اتحاد کے دھرنے میں پہنچ جاتے تو وہاں کیا طوفان آتا ہمیں یقین تھا جنید کہ ہمارا یہ گیت کسانوں کے لیے ٹک ٹاک پہ وائرل ہو جائے اب وائرل کیا ہوا کہ شاہ محمود قریشی صاحب پکڑے گئے ان کو کسان اتحاد دھرنے میں جانے سے روک دیا کیا اب یہ ٹک ٹاک چل رہے حضر شاہ جی پہلے آپ کو کسان اتحاد کے اتجاجی مظاہرے میں جانے سے روکا اس کے بعد ستم بالائے ستم آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ پہ عمران خان کی پیشی کے موقع پہ کمرہ عدالت میں جانے سے روک دیا بس 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 شاہ جی کو روکا ہے شاہ جی ہیں اور وہ شاہ جی ہیں ان کو روکا جی جس دن پی ٹی آئی مارزی وجود میں آئی تھی اس دن ہی ہم نے اس کا ترانہ بنا دیا تھا روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی نے کہاں کہاں سے یہ روکیں گے تبدیلی آکے رہے گی ہماری بات چاد رکھئے بہت معذرت کے ساتھ آپ نے بڑا درشت لہجہ اپنایا تھا جب آپ کو پولیس نے تجاجی مظاہرے میں شامل ہونے سے روکا تھا آخر وہ بھی پولیس کے افسران ہے سرکاری کام کر رہے تھے اپنے فرائے سر انجام دے رہے تھے جنید جب بچہ رو رہا ہوتا ہے جی ماں اس کی طرف چاہ رہی ہوتی ہے خامد کیا باپ کیا ماں کیا کوئی بھی بچے کی ماں کو روکے تو بچے کی ماں ضرور غصے میں آتی ہے کہ میں اپنا بلکتا ہوا بچہ پکڑنے جا رہی ہوں آپ مجھے روک رہے ہیں آئے 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 تو ماں جی آپ وہاں پہ کرنے کیا گئی تھی میں اپنے ان بچوں کے دکھ میں شامل ہونے جا رہا تھا جو زمیداری میں میرے بچے ہیں میرے بھائی ہیں میرے بزرک ہیں اس لیے جس جس پولیس والے نے مجھے وہاں جانے سے روکا ہے میرے کیمرے کی آنکھ اس کی تصویر محفوظ کر چکی ہے ٹک جس دن یہ دونوں واقعات پیش آئے اس رات سوشل میڈیا پہ یہ افواہ اڑ گئی تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے جنید شاہ محمود لو گرفتار کرنا کوئی معمولی کا لئی اگر شاہ محمود کو گرفتار کیا جاتا تو وہ صرف پاکستان کے سوشل میڈیا میں ہی نہ رہتی خبر اسے پھر سی این این چلاتا اسے پھر بی بی سی چلاتا اسے پھر وائس آف امریکہ چلاتا اس خبر کے لیے پھر واشنگٹن پوسٹ زمیمہ چھپتا اس کے لیے پھر نیو یاگ ٹائم کا زمیمہ چھپتا اور وہاں پہ زمیمہ چھپنا اتنا معمولی کام نہیں ہے تانو تے اچھے مالک کہنے زمیمہ چھاپو تے تسی شکوٹری ستارٹ کر کے ترپین دیو دکتر آمن ہاں ہاں ہوتھے نہیں ہیٹی جلدی زمی میں چھپ دے ہوتھے زمیمیا ہیچ پکاوڑے رکھ کے نہیں کھا دے جاندے ہوتھے زمیمہ چھاپنا آج دے مائیکل ڈگلس اینی جلدی نہیں اٹھ دا جس بندے نے پوری بوتل راتی چاڑی ہووے ہوتھے دوپہر دے بارہ ایک وجہ تو پہلے نہیں اٹھتے ہوتھے اچھا جی آپ ہمارے زہاوی بھائیوں کو انڈر ایسٹی میٹ کر رہے ہیں زمیمے زمیمے یہ ہمارا یہ جو گوگا ہے یہ روزانہ زمیمے والے نان کھاتا ہے وہ روز کھانا ہے زمیمیاں اچھنا مچوی زمیمے والے نان نہیں نہیں کیمے والے شاہ جی کیمے والے اچھا شاہ جی یہ برمای ہے کہ آپ کے بارے میں ایک عرصے زیبات کہی جا رہی تھی کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں اب آپ نے خود اطراف کر لیا ہے کہ پہلے میرے رابطے تھے اور وہ عمران خان کی ہدایت پر تھے اب کوئی رابطہ نہیں ہے تو یہ بہت بڑا اطراف ہے دیکھیں چھلے دیکھیں یہ ملک ہمارا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے یہ فوج ہماری ہے یہ عبام ہماری ہے پاکستان کا ہر میکنا ہمارا ہے ہم جس سے مرسی رابطہ کریں اسے کسے دے پیوکو لوی نہیں ڈر دے بابا جی بھٹو جنہیں اپنے اس دانشورنوں لڑکانے دے کسے اسبتال اس داغل کڑاؤ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا یہ ہے وہ ہے دوسری طرف جب عمران خان نے انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں دیا تھا فیصلہ باد والی جلسے میں آپ سے کہا گیا تھا کہ تفسرہ فرمائیں آپ نے کہا میں نے تو تکریر ہی نہیں سنی میں تو بیٹی کی الیکشن کمپین چلا رہا تھا ادرا ڈر گئے تھے آپ تو اس میں کیا شک ہے کیا جھوٹ ہے پوچھئے آپ اپنے ملتان کے دانشور سے پوچھئے پوچھئے حوزرہ اچہ تیرے کلو پچھن ہم کیا جھوٹ کہہ رہے ہیں واقعی اپنی بیٹی کے جلسے بھی مصروف تھے لیکن وہ اکنی اہم تکریر تھی آپ کو پتا تو چل گیا تو انہوں نے اپنے سچی سے کہا تھا کہ ہمیں ریڈیو پہ تکریر سنائی جائے وہ نے جو تو ریڈیو پڑھایا اسے کن نہ لائیا کو نور جاندہ گانہ لگا ہویا تھی اچھو گانہ میں عمران خانتے فٹ آ رہا سی گائے گی دنیا گیت میرے سوریلے انگ میں نیرالے رنگ میں اے بند گر دیندہ اچھو یہ سنائے ملتان میں عثمان بزدار صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہیں اس ملاقات میں کیا بات ہوئی ہیں تو اس میں حیرت والی کونسی بات ہے عثمان بزدار ایک ملنگ ہے اور ملنگوں کے سیدوں سے رابطے ہوتے رہتے ہیں وہ چار سال ملنگ اعلیٰ لگے رہے ہیں اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ پنجاب میں ان سے بڑا ملنگ کوئی نہیں ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر عثمان بزدار ہم سے ملے ہیں تو آپ کو حیرت زدہ نہیں ہونا چاہیے اچھو چھو 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 دیکھیں تب لوگ آپ کی پالیسیز پہ اتراز کر رہے ہیں آپ نے دیکھیں میدان جو ہے وہ نون لیگ کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے خالی چھوڑ دیا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جتنے بھی کیسز تھے نیب کے وہ سب انہوں نے ختم کروال گیا نون لیگ والوں نے جنید یہ کیس واپس بھی آ سکتے ہیں یہ کوئی دریا کا پانی نہیں ہے جس نے مڑ کے واپس نہیں آنا یہ کیس ہے اور یاد رکھئے کیس اور کتہ کسی وقت بھی واپس آ سکتا ہے یہ کیا مثال دی ہے آپ نے کب نے اپنا تجربہ بیان کیا ہے ہم نے تبا کتے گروڑا مارا وہ دوڑ گیا ہم اپنی باتوں میں لگ دیں ہم باتوں میں محف تھے کتے نے ہمارا گٹا پکڑ دیا اسی طرح یہ کیس جو انہوں نے ماف کروائے ہے یہ واپس ان کا گٹا پکڑ سکتے اب جنید ہم ان سے ایک ایک پائی کا حساب لے گی اچھا شاہ جی یہ بتایا ہے الیکشن تو ملتوی ہو گئے ہیں اور آپ کی جو سابزادی ہیں مہربانوں ان کی کمپین کیسی رہی جیت جانا تھا انہوں نے ہنڈرڈ پرسٹ آپ تو ماشاءاللہ خادون ہیں آپ نے ان کی تقریر بھی سنی جو شخص جو مرد یا عورت شاہ محمود سے اچھی تقریر کر لیتا ہے اسے جیت سے کوئی روک نہیں سکتا جو شاہ محمود کا تیار کیا ہوا ہے اسے جیت سے کوئی نہیں روک سکتا شاہ محمود نے اپنی میٹی کو سیاست کے ایڈنسٹیشن کے عوان کی محبت کے تمام حصول سکھائے ہیں وہ کوئی کرب ہے کہ تم چلنالی کوڑی نہیں وہ پڑھی لکھی اور باشاہور بچی ہے اس لیے الیکشن اس کا مقتر ہے الیکشن میں شک آج ہو کل ہو پرسو ہو ترسو ہو کنے دن باقی جاگہ نے مینے چھے ناظرین کیا مجھے لینے ایک چھوٹا سا مقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے گفتگو کا عمل ہی ختم کر دیں گے یا کم کر دیں گے تو لا مالہ پر یہ ہی ہوگا کہ گفتگو کرنے بھی نہیں آتی ہوگی ہمیں ٹائپ بہت اچھی کرنے ہی آتی ہوگی موسیقی موسیقی